سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلمہده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و ارحل العقدت من لسانی یفقع قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہمہ الہمنا رشتا و عائزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا ورزقنا تباعا اللہمہ رنال باتلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین شرعہ کتاب الوطر وطر کا بیان وطر اور تاک یہ دو الفاظ ہیں جو بہت دفعہ آپ سن چکے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ہر زبان میں mathematically odd اور even جفت اور تاک کا تصور موجود ہے odd وہ جیسے 1,3,5,7 اور even وہ ہر وہ عدد ہر وہ نمبر ہر وہ ڈجٹ ہر وہ گنتی ہر وہ تعداد جو دو سے تقسیم دو سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہو تو odd اور even اور جفت اور تاک کا تصور ہم جانتے اللہ تاک ہے اور وطر کا مطلب تاک اسی طرح وطر کا ایک مطلب وقفہ کرنا بھی ہے گیپ کرنا وقفہ کرنا وطر شرعہ استلاح میں وہ نماز ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے رات کے کسی حصے میں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے تک specified time ہے عادی رات تک یا دو تہائی رات تک عشاء کا وقت ہے لیکن یہ وہ رات کی نماز ہے جو عشاء کے بعد کسی وقت صبح صادق تک یعنی فجر کے وقت تک رات کی نماز ادا کی جاتی ہے یہ وطر رکتیں ہیں وطر کے حوالے سے اور وطر کی رکتوں اور نماز کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو جاننی ضروری ہیں وہ کچھ سوالات ہیں مثلا سب سے پہلی یہ چیز جاننی ضروری ہے کیا وطر واجب ہے فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے دوسری بات یہ کہ وطر کی رکتیں کتنی ہیں تیسرا سوال یہ کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے وطر کی رکتیں کتنی ہیں اور پھر ان رکتوں کو کیسے ادا کرنا ہے کیسے تشہد کرنا ہے کیسے سلام کرنا ہے تشہد کی یا تحیات کی سلام کی قیفیت کیا ہے ان رکتوں میں اس میں قنود کی قیفیت قنود کونسا ہوگا کب ہوگا کیسے پڑھا جائے گا اور پھر یہ وطر کی رکتیں کیا ان کی قضا ہوگی اور کیا ان کو قصر نماز میں پڑھا جائے گا یا نیزفر میں پڑھا جائے گا یہ مختلف سوالات ہیں وطر کے حوالے سے جو جاننے ضروری ہیں تو پہلا جو باب کتاب الوطر کا ہم دیکھ رہے ہیں وطر کے معاملے میں جو متعلق احقامات ہیں یہ پہلا باب ہے تو پہلی چیز جو پہلا سوال میں نے آپ کو کہا یہ جانا جانا کہ کیا وطر واجب ہے وطر کے حوالے سے آرہ اس کے واجب اور اس کے سنت ہونے کے بارے میں آئمہ کی آرہ فرق ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وطر واجب ہے اور امام ابو حنیفہ وطر کے وجوب کے حوالے سے جو احادیث کا حوالہ دیتے ہیں وہ یہ کہ ایک حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز زائد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز زائد یعنی پنجگانہ نماز جو پانچ نماز ہیں اس سے ایک نماز زائد کی ہے پس پڑھو اس کو درمیان عشاء اور صبح صادق کے ایک نماز زائد اللہ نے فرض کی ہے پس پڑھو اس کو کہاں اس کو عشاء کی نماز اور صبح صادق کے درمیان تحقیت چونکہ قرآن میں موجود نہیں ہے اور حدیث میں اللہ کے طرف سے منصوب کر کے تاقید ہے گویا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ وجوب کا جواز ہے یہ واجب ہے اسی طرح حضرت ابو سعید قضری رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کا حوالہ بھی امام ابو حنیفہ اس کے قضا کے حکم کے حوالے سے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وطر سے سو جائے یا بھول جائے یعنی وطر پڑے بغیر سو جائے یعنی وطر پڑنا بھول جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھ لے تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید قضری کی روایت سے چونکہ قضا کا حکم موجود ہے حدیث میں تو لہذا یہ واجب ہے اسی طرح امام ابو حنیفہ ابو دعوت کی ایک حدیث کو بھی کوٹ کرتے نظر آتے ہیں اور ابو دعوت میں حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وطر حق ہے اور جو سے نہیں پڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے گویا اس کو بھی وجوب کے لیے واجب ہونے کے لیے جواز بناتے ہیں امام ابو حنیفہ لیکن یہ یاد رکھیے کہ امام مالک اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں ابو دعوت کی اس حدیث کو امام مالک ضعیف قرار دیتے ہیں لہذا اس حوالے سے امام ابو حنیفہ کے پاس دو احادیث اپنی رائے کے جواز کے لیے موجود ہیں اور وہ رائے کیا ہے امام ابو حنیفہ کی کہ وطر واجب ہے اس کے برعکس امام شافعی امام مالک اور امام احمد بدہ ہمبل سب کی متفق رائے ہے کہ وطر سنت ہے واجب نہیں ہے اگلا سوال کہ وطر کی عدد اور تعداد گنتی کتنی ہونی چاہیے کتنی رکتیں ہونی چاہیے وطر کے اندر آرامے پھر اختلاف ہیں اور اختلاف پھر ویسا ہی ہے جیسے اس کے وجوب اور سنت کے حوالے سے ہے امام ابو حنیفہ کی رائے باقی تینوں آئمہ سے یہاں مختلف ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ وطر کی تین رکتیں ہیں اور ان کی رائے یہ ہے کہ نہ اسے زیادہ کیا جائے گا نہ اسے کم کیا جائے گا کہ رکتیں تین ہی ہیں حنیفی رائے کہ رکتیں تین ہیں وطر کی نہ اسے زیادہ کیا جائے گا نہ اسے کم کیا جائے گا اور اسے ملتی جلتی رائے اکثر صحابہ اکرام اور تابعین کی بھی موجود ہے لیکن اس کے برخلاف فقہہ سبعہ ساتھ بڑے بڑے فقہہ فقہہ سبعہ امام مالک امام شافعی امام محمد ان سب کی رائے یہ ہے یہ بنیادی طور پر وطر کی ایک رکت ہے یہ بنیادی طور پر وطر کی ایک رکت ہے اور وطر ایک ہی صحیح ہے پہلے دو رکتیں ایک سلام سے پڑھنے کے بعد ایک رکت وطر پڑھا جا سکتا ہے فقہہ سبعہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد کی رائے میں وطر ایک رکت ہے ایک رکت ہی صحیح ہے پہلے دو دو رکتیں سلام کے ساتھ الگ سلام کے ساتھ پڑھنے کے بعد ایک رکت وطر کو ادا کیا جائے گا اور یہی صحیح طریقہ ہے صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے فقط ایک رکت فکر پڑھنا صحیح ہے لیکن اس سے پہلے دو رکتیں پڑھ کر اس کو الہرک سلام سے ادا کیا جاتا ہے میں بھی سمجھاتی ہوں اس کے برخلاف جمہور علماء کی رائے میں لچک ہے جمہور علماء کی رائے میں یہ ہے کہ بطر کی کوئی خاص متعین تعداد نہیں ہے بطر ایک تین پانچ سات نو یارہ تیرہ کسی بھی تعداد اور کسی بھی عدد میں ادا کیے جا سکتے ہیں پہلے دو پہلی رکتیں دو دو کر کے ایک سلام کے ساتھ اور پھر آخری رکت وطر واحد کر کے گویا وطر کی تعداد کا یقین کہ یہ خاص تین ہی ہے یہ باطل ہے اس کو فرق فرق گنتی اور عدد میں پڑھا جا سکتا ہے اب تیسرا سوال یہ کہ وطر کو پڑھا کیسے جائے گا جب یہ رکتوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے تو اگر تین ہی پڑھی جائیں تو تین کیسے پڑھی جائیں اس میں بھی آئمہ کے اختلاف رائے ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے جو کہتے ہیں کہ تین ہی رکتیں ہیں اور نہ تین سے زیادہ ہیں نہ تین سے کم ہیں تو امام ابو حنیفہ اور وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ واجب ہے انفی رائے یہ واجب ہے تین ہی ہیں نہ تین سے زیادہ ہیں نہ تین سے کم ہیں تو اس کی ادائیگی کے لیے امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے امام حنیفہ کی تین وطر رکتوں کی ادائیگی کی رائے یہ ہے کہ دوسری رکت میں ان تینوں رکتوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا دوسری رکت میں اتحیات پڑھا جائے گا تیسری رکت میں رکوز سے پہلے تقبیر کے بعد دعائے قنود پڑھی جائے گی اور تیسری رکت میں اتحیات یعنی تشخد کے بعد سلام پھیرا جائے گا یہ معمول میں وہی طریقہ ہے جو ہمارے ہارائج ہے میں پھر دہر آ رہی ہوں امام ابو حنیفہ کے رزدیک تینوں رکتیں ایک سلام کے ساتھ ادا کی جائیں گی کہ امام ابو حنیفہ کا رائے اگر میں سامپ کروں تو کیا ہے ایک سلام کے ساتھ دو اتحیات کے ساتھ ادا کرنا یہ تین وطروں کی ادائیگی کا طریقہ دو اتحیات رکوز سے پہلے تکبیر کے بعد گنوت اور ایک سلام یہ ہے امام ابو حنیفہ کا طریقہ باقی آئیمہ کا طریقہ دو طریقے باقی آئیمہ کے رائے میں موجود ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ ان کو دو سلاموں کے ساتھ تین کو ادا کیا جائیں میں صرف ابھی صرف تین ہی کے بات کر رہی ہوں اگر تین رکتوں کو ادا کیا جائیں تو باقی آئیمہ کا طریقہ دو طریقے موجود ہیں ایک تو یہ کہ ان کو دو سلاموں کے ساتھ ادا کیا جائیں اور ایک یہ کہ ایک ہی سلام کے ساتھ تینوں رکتوں کو ادا کیا جائیں دو سلام کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے دو رکتیں پڑھی جائیں گی سلام پھیرا جائے گا اور پھر واحد رکت پھیر کر سلام پھیرا جائے گا گویا یہ پہلا طریقہ تین رکتیں ادا کرنے کا کیا ہوگا دو اتحیات اور دو سلام بات سمر میں دو اتحیات اور دو سلام اسی طرح باقی تینوں آئمہ ان تین رکعتوں کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی بتاتے ہیں اور وہ طریقہ کیا ہے پہلا طریقہ تو دو اتحیات اور دو سلام تھے اب دوسرا طریقہ ایک اتحیات اور ایک سلام کا ہے تینوں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی دو کے بعد سلام نہیں پھیرا جائے گا تینوں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی دوسری رکعت میں اتحیات نہیں پڑھا جائے گا اور تیسری رکعت میں اتحیات کے بعد سلام پھیرا جائے گا گویا پھر یہ دوسرا طریقہ کیا ہے تینوں رکعتیں اکٹھی ایک سلام اور ایک اتحیات اب تین طریقے دیکھ لیجئے امام ابو حنیفہ کا طریقہ دو اتحیات اور ایک سلام ٹھیک باقی تین آئیمہ کے دو طریقے دو اتحیات اور دو سلام یا ایک اتحیات اور ایک سلام تو لہٰذا ان کے رائے کے مطابق اگر اتحیات دو دفعہ پڑھی ہے تو پھر سلام بھی دو دفعہ کرنے ہیں اور اگر سلام ایک کیا ہے تو اتحیات ایک پڑھ نہیں یہ بیسکلی انہیاتی طور پر دوسرے آئیمہ کا طریقہ ہے اصل میں ان تمام چیزوں کی متحرک وہ حدیث بنتی ہے جو حاکم اور محمد بن نصر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کی تین رکتوں کو مغرب کی مغرب کی تین رکتوں سے مشابہ نہ کرو یعنی جب وطر کو تین کی شکل میں ادا کرو گے تو وہ تین رکتیں تمہاری مغرب کی تین فرض رکتوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والی نہیں ہونی جائیں یہ رات کی نماز ہے اس کو فرق ہونا چاہیے اب یہ فرق کو یہ تو حدیث کا حکم ہے اور اس کو کرنا ہے تو پھر اس حکم پر امام ابو حنیفہ اپنے طریقے سے کیسے پورے اترتے ہیں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جب تیسری رکت میں تکبیر کے بعد دعا کنوت کے لیے ہاتھ دعا کنوت پڑھی جاتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس کو مغرب کی رکتوں سے فرق کر دیتی ہے اور یہاں تیسری رکت میں رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے اور دعا کنوت پڑھی جاتی ہے کنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے تو یہ دونوں طریقے رکو سے پہلے یا رکو کے بعد کنوت پڑھنا یہ وطر کی رکت کو مغرب کی تین رکتوں سے خود بخود ممتاز اور الگ کر دیتا ہے اور ان کی نظر میں اور کوئی فرق کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں لیکن باقی تینوں آئیم 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 کی رائے یہ ہے کہ یہ فرق کا طریقہ جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ فرق کا طریقہ کافی نہیں ہے کیوں کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب فجر اور بسوقات اثر کی نماز میں بھی قنود ادا کی آگے جا کے حدیث میں نظر آئے گا آپ نے فتر کی نماز میں رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی آپ نے مغرب کی نماز میں قنود نازلہ پڑھی آپ نے بس حقات اثر کی نماز پہ دشمنوں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے قنود کی تو یہ تو فرق نہیں کرے گا کوئی اور عمل ضروری ہے وطر کی تین رکتوں کو مغرب کی تین رکتوں سے فرق کرنے کے لیے اور یہ فرق وہ تینوں آئمہ اکرام پھر کیسے کرتے ہیں وہ دو طریقے جو میں نے آپ کو اوپر بتائے یا یہ کہ پہلی دو رکتوں کو الگ ایک سلام سے اور پھر آخری رکت کو ایک سلام سے یعنی ایک سلام کے اضافے کے ساتھ ایک سلام کے اضافے کے ساتھ وہ اپنی رکت کو الگ کر لیتے اور یا اتحیات کی قمی کے ساتھ وہ اپنی تین رکتوں کو مغرب کی تین رکتوں سے کم فرق کر لیتے ہیں دو طریقے تین آئمہ اکرام نے اختیار کیے یا تو سلام کا اضافہ یا اتحیات کی قمی سلام کا اضافہ میں پھر دور آ رہی ہو کیسے ہوگا کہ ان تین کو دو اور ایک میں سپلٹ کر کے دو سلاموں کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور یا اگر ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرنا ہے مغرب کی طرح تو پھر فرق کرنے کیلئے کیا ہوگا دوسری رکت میں اتحیات ادا نہیں کی جائے گی تو لہٰذا یہ آئمہ اکرام کی رائے اس کی ادائیگی کے حوالے سے موجود ہیں اگر میں اس کی ادائیگی کے طریقے کو سامپ کرلوں تو وہ سطح نظر رکھنے والے پھر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وطر کی تعداد متعین نہیں ہے کسی بھی عدد کسی بھی تعداد میں ادا کیے جا سکتے ہیں سلام کی گنتی متعین نہیں ہے سلام ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی جائز ہے اتحیات ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی جائز ہے گویا لچک موجود ہے سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں حدیث نمبر 539 یہ بنیادی سی بات دیکھنے کے بعد ہم حدیث پڑھتے جائیں گے تو ہمیں اس کے سارے مختلف وقات اور اس کی قصر اور قضاء کی حوالے سے احکامات پتا چلتے جائیں گے حدیث نمبر 539 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نباز شب یعنی رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رقتیں ہیں یعنی جو تحجد کی نماز تم ادا کروگے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آٹھ رقتیں ادا کرتے تھے تو اس کو اکٹھا چار سر کر کے نہیں ادا کیا جائے گا اس کو دو رقتیں کر کے ادا کیا جائے گا اور اگر تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رقت اور پڑھ لے اور اس نماز کو وطر بنا دے تو گویاں ایک بات تو یہ پتا چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تحجد کی نماز ادا کرتے تھے تعداد میں ادا کرتے تھے یعنی تاک دو دو کی تعداد میں ادا کرتے تھے اور ہر دو کے بعد سلام پیرتے تھے انشاءاللہ کتاب و تحجد جب ہم پڑھیں گے تو زیادہ وزاہد سے ہمیں معاملہ پتا چلے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برما دیا کہ دو رقتوں کے بعد سلام پیرنے کے بعد ساری کے ساری رقتوں کو تاک کرنے کے لئے کیا کرو ایک وطر ادا کر دو تو گویاں وطر کی ادا کی کے لئے افضل اور مسنون طریقہ پھر یہی ہے کہ پہلے دو رقتوں کو سلام اور پھر اس کے بعد ایک رقت ادا کیا جائے اسے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وطر کا وقت کیا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ وطر کے لئے وقت کیا ہے کس وقت سے کس وقت تک وطر ادا کیا جا سکتا ہے وطر عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد کسی وقت رات کے کسی حصے میں رات کے کسی جز میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح صادق تک یعنی فجر کی نماز تک وطر کی نماز کی ادائیگی کا وقت ہے اس میں سے کسی وقت بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے ابو دعوت اور نسائی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جب فجر کی نماز ہو جائے تو رات کی نماز اور وطر کا وقت گیا یعنی جب فجر کی نماز ہو گئی ہے تو عشاء کی نماز اور وطر کا وقت گیا ختم ہو گیا حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جس نے فجر پایا اس وقت وطر درست نہیں یعنی جس کو فجر کے وقت میں جا گئی ہے اس وقت وطر درست نہیں ہے امام مالک امام شافعی امام احمد کے نزدیک وطر کا اول وقت عشاء سے لے کر اور آخر وقت صبح صادق تک ہے وطر کا اول وقت عشاء کے بعد اور وطر کا آخر وقت صبح صادق یعنی فجر کی نماز تک ہے یہ پورے کا پورا ٹائم پیریڈ ہے جس میں وطر ادا ہو سکتا ہے اور نارت کے کسی جوز اور کسی حصے میں وطر ادا ہو سکتا ہے لیکن وطر کو تاخیر سے ادا کرنا یعنی فجر سے پہلے ادا کرنا افضل ہے وطر کی قضاء کے بارے میں رائے کیا ہے اکثر علماء کی رائے تو یہی ہے کہ وطر کی قضاء نہیں ہے محمد بن نظر کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ کسی حدیث نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی قضاء کی ہو اور نہ ہی کسی حدیث میں اس کا حکم موجود ہے کسی حدیث میں آپ کی سنت کا یا کسی حدیث میں آپ کی تاقید یا حکم اس کی قضاء کا موجود نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی رائے البتہ اس کی قضاء کی ادائیگی کے لئے موجود ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ اس رائے کے قائل ہیں کہ وطر واجب ہے اور جب یہ واجب ہے تو واجب کی قضاء لازم ہوگی لیکن جو کہ باقی آئیمہ کے نزدیک وطر واجب نہیں ہے سنت ہے تو ان کے نزدیک پھر اس کی قضاء واجب نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی شخص چونکہ ان کے نزدیک وطر واجب ہے اور اس کی قضاء بھی واجب ہے تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ یاد آتا ہے یا اس کو جاگ آ جاتی ہے اور فجر کا وقت ہو چکا ہے تو پھر وطر کو کیسے ادا کیا جائے گا اگر فجر کا خود ہی اول سا وقت ہے اور ابھی فجر کی نماز کا وقت بہت بڑا ہے تو نماز کی ترطیب کو ملحوظ رکھا جائے گا پہلے وطر ادا کر کے پھر فجر کی نماز ادا کی جائے گی لیکن اگر فجر کی نماز کا وقت اور اول وقت تاخیر سے اس کا پتہ چلے تو پھر پہلے نماز فجر اور اس کے بعد وطر ادا کیا جائے گا کیا فطر کے بعد کوئی اور نماز ہے کیا وطر کی ادائیگی کے بعد کوئی اور نماز ادا کی جا سکتی ہیں یہ اگلا سوال اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی وہ جو عشاء کی نماز میں روٹین میں ہمیں وطر کے بعد دو نفل بتائے جاتے ہیں اس کا تصور علماء کے نزدیک موجود نہیں ہے لیکن کچھ کی رائے اس کے برخلاف ہیں اور اس رائے کی وجہ اور جواز حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ انہا کے قول کو بنایا جاتا ہے حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ انہا کے روایت سے خدیث آتی ہے کہ آپ نے وطر کے بعد دو رکتیں ادا کی حضرت عشاء فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے وطر کے بعد دو رکتیں ادا کی اب حضرت عشاء وآلہ انہا کا یہ کوٹ کرنا کچھ لوگوں کے نزدیک اور کچھ علماء کے نزدیک یہ جواز بن جاتا ہے کہ وطر کے بعد آپ نے نوافل ادا کیے حالانکہ اس کی نفی کرنے والے کیا بتاتے ہیں کہ یہ دو رکتیں جو آپ نے وطر کی نماز کے بعد ادا کی تھی یہ کیا تھا یہ فجر کی دو سنتیں تھی یہ فجر کی دو سنتیں تھی جو آپ فجر کی آزان کے بعد اپنی وطر کی ادائیگی کے بعد ادا کرتے تھے اور ہم کتاب السلام نے بیچے بہت زیادہ دفعہ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تحجد پڑھتے تھے اپنے وطر کی نماز ادا کرتے تھے اور پھر آپ اپنی فجر کی دو سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنے پہلو کے بل لیٹ کر اب کچھ دیر استراحت اور آرام فرماتے تھے تو گویا اسی حدیث کو پکڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفل پڑے جا سکتے ہیں اور پڑے جائیں گے اور کچھ لوگ اس کی نفی یوں کرتے ہیں کیونکہ تطبیق تو ہونی ضروری ہے کچھ لوگ اس کی نفی اس حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نفل نہیں تھے یہ بجر کی دو سنتیں تھیں جو آپ نے وطروں کے بعد ادا کی آئمہ کی رائے اس حوالے سے ہیں امام نبی اور امام عوزائی امام احمد امام مالک امام شافعی کی رائے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیتر کے بعد کوئی نفل پڑنا چاہتا ہے تو وہ پڑ سکتا ہے یعنی منع نہیں ہے نہ مکروہ ہے نہ منع ہے پڑنے جائز ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ حجوں سے انسان فارغ ہو جاتا ہے ابھی وقت ہے کوئی حاجت کے نفل پڑنا چاہتا ہے کوئی کسی اور غرض سے پڑنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ٹائم ہے تو پڑنے منع نہیں ہے جائز ہے وہ پڑ سکتا ہے کہ رائے کس کے امام عوزائی کی امام نبی امام احمد امام مالک اور امام شافعی کی رائے ہیں کہ اگر وقت کے بعد کوئی نفل پڑنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے وہ پڑ سکتا ہے امام عحمد کا کول ہے کہ وقت کے بعد میں نفل خود پڑتا نہیں لیکن کسی دوسرے کو منع کرتا بھی نہیں یعنی اگر کوئی پڑنا چاہتا ہے تو پڑ لے لیکن میں خود نہیں پڑتا کیونکہ حدیث میں اس کا طریقہ موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ وطر کے حوالے سے کچھ اگلے سوالوں کے جواب کہ اس کا وقت کیا ہے اس کی گزا کیا ہے اور اس کے بعد نماز کوئی اور پڑھی جا سکتی ہے نوافل عطا کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں حدیث نمبر 5 ہنرڈن فورٹی حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد یارہ رقعت پڑھتے تھے آپ کو پتا ہے کہ یارہ رقعتیں جو آپ ادا کرتے تھے اس میں آٹھ رقعتیں نفل تھی جو آپ دو دو کر کے ادا کرتے تھے اور اکثر موقعوں پر آپ کا یہی سنت سے ثابت ہے اور پھر تین وطر یعنی آٹھ جمعہ تین یارہ کی گنتی بنتی ہے لیکن اس کے علاوہ نو کی گنتی یعنی چھے جمعہ تین بھی موجود ہے اور ساتھ یعنی چار جمعہ تین کی گنتی بھی سنت سے ثابت ہے لیکن اکثر اوقات پر سب سے زیادہ یارہ ہی کی گنتی کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے جن میں آٹھ نوافل دو دو کر کے چار سلام کے ساتھ اور پھر اس کے بعد تین وطر نے ان کو یارہ کی عدد بنا دیا تو گویاں رات کے وقت آپ یہی نماز آپ کی یہی نماز یعنی یارہ رقعتیں رات کے وقت آپ کی یہی نماز تھی اس نماز میں سجدہ اس قدر طویل کرتے تھے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی پچانس آیات تلاوت کر لیتا وہ سجدہ جو قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے وہ سجدہ جو قیامت کے دن گواہی دیں گے جس کے آزا اور زمین جس کی گواہی دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ تحجد کے وقت کرتے نظر آتے ہیں کہ تم میں سے کوئی پچانس آیات تلاوت کر لیتا اور نماز فجر سے پہلے دو رکعت سنتیں بھی پڑھا کرتے تھے پھر اپنے دائیں کربٹ پر لیت جاتے تھے یہاں تک کہ معزن آپ کے پاس نماز کی اطلاع کے لیے آتا تو اٹھ جاتے بعد سمجھ میں آ گئی ہے گویا آٹھ رکعتیں پوری کی جاتی تھی اس کے بعد تین رکعت وطر ادا کیے جاتے تھے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں دو سنت رکعتیں فجر کی ادا کرنے کے بعد آپ کروٹ کے پہلو کے بل تشریف فرما ہوتے تھے تو لہٰذا یارہ رکعتیں تحجد کی جس میں سے تین وطر ہیں اور اس کے بعد نفل نماز نہیں ہے اس سے تحجد کے اوقات بھی پتا چل رہے ہیں اور وطر کی آخری حد بھی پتا چل رہی ہے باب نمبر دو نماز وطر کے اوقات وہی چیز جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر فائیف پوٹی وان حضرت عائشان رضی اللہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے ہر حصے میں نماز وطر ادا کی مگر آخر میں آپ کی نماز وطر آخری شب میں ہوتی تھی ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نماز وطر کا وقت کیا ہے اول وقت عشاء کے بعد اور آخر وقت صبح صادق یعنی بھجر کی آزان تک ہے اس میں سے کسی رات کے جز اور حصے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر حصے ہر جز میں وطر کی نماز ادا کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی میں صرف آخری حصے میں ادا کرتے تھے یعنی صبح صادق سے پہلے ادا کرتے تھے گویا افضل کیا ہے وطر کو بالکل فجر کی نماز سے پہلے تحجد کے بعد تحجد کے نفل کی ادایگی کے بعد صبح صادق سے فجر سے پہلے ادا کرنا یہ افضل ہے اور یہ سنت کا نمونہ ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ سنت کا نمونہ اور اس کی اتباع اس شخص کو کرنی ہے جو عشاء کے بعد صبح اٹھنے کی استطاعت اور طاقت اور یقین رکھتا ہے جس کو اس چیز پر قدرت بھی نہیں ہے جس کو یقین نہیں ہے کہ امکان ہے کہ وہ شاید نہ اٹھ پائے اس کے لئے بہتر کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا اس کو بھول دینا یا اس کو قضاء کر دینا اس سے بہتر ہے کہ اس کو عشاء کے بعد ادا کر لیا جائے لیکن جو شخص باب بندی سے تحجد پر اٹھنے کا عادی ہے اس کے پاس قدرت اور طاقت ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ ضرور اٹھ جائے گا اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے افضل وقت کے لئے اپنے وطر کو تحجد کے بعد موخر کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے باب نمبر تین چاہئے کہ اپنی آخری نماز وطر کو بنائے یہ وہی مسئلہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے کہ وطر کے بعد نفل کا عطا کرنا یہ سنت کا طریقہ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ حدیث میں ممانعت کرتی نظر آ رہی ہے حدیث نمبر فائیف فورٹی ٹو حسد ابن عمر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم رات کی آخری نماز وطر کو بناو وہی بات جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی کہ اکثریت کی رائے امام احمد امام حنبل امام شافعی کی رائے یہ کہ اس کے بعد نفل ادا نہیں کیے جائیں گے لیکن آرازات یہ بھی ہے کہ نفل ادا کرنے البتہ جائز ہے کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے امام احمد نے کیا کہا تھا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں خود تو نہیں پڑھتا لیکن پڑھنے والوں کو میں منع بھی نہیں کرتا تو لہٰذا پڑھے جا سکتے ہیں لیکن بہترین طریقہ سنت کا طریقہ اور افصل طریقہ یہی ہوگا کہ وطر کو تاخیر سے پڑھا جائے صبح صادق سے پہلے پڑھا جائے اور اس کے بعد نوافل کا اتمام نہ کیا جائے باب نمبر چار سواری پر وطر پڑھنا سواری کونسی حالت ہے سفر کی حالت اب اگلا سوال ہم نے قضاء کا سوال بھی کر لیا اب اگلا سوال قصر کیا وطر کو تو کیسے کب کہا ادا کیا جائے گا تو سواری پر وطر پڑھنا حدیث نمبر فائیف فورٹی تری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر وطر پڑھ لیا کرتے تھے گویا یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور سفر میں کس پر ہیں اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور اس پر وطر ادا کر رہے ہیں گویا وطر سفر میں ادا کرنا سنت سے ثابت ہے سفر کے دوران سواری پر سابت سفر ادا کرنا سنت سے ثابت ہے تو کیا وطر کو قصر نماز میں ادا کرنا ضروری ہے واجب ہے پھر رائے میں فرق امام ابو حنیفہ جو یہ کہتے ہیں کہ وطر واجب ہے ان کے نزدیک وطر کی قصر نماز میں ادا کی بھی واجب ہے جیسے فرض رقتوں کی قصر نماز کی ادا کی ہے ویسے ہی امام ابو حنیفہ کی رائے میں وطر کی ادا کی قصر میں واجب ہے اور وطر نماز کو عشاء کے بعد سفر کی حالت میں بھی ادا کیا جائے گا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ واجب ہے اور اس کو قصر میں ادا کرنا ہے تو اس کو سواری پر نہیں اس کو اتر کر فرائز کی طرح ادا کیا جائے گا اور وہ حوالہ بھی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زندگی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا کہ آپ وطر نماز کے لیے اپنی سواری سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطر کی رقتوں کو ادا کرنے کے لیے سواری کرو کر زمین پر وطر ادا کیے لیکن واقعی تینوں آئمہ کی رائے یہ چونکہ یہ ہے کہ وطر سنت ہے تو لہٰذا ان تینوں کی رائے اس کے خلاف ہے کہ اس وطر رقتوں کی قضا واجب نہیں ہے قضا واجب نہیں ہے اور یہ آپشن اور لچک جیسے سنت اور نوافل کے لیے سفر میں لچک ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم قصر نماز کے حقامات پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ واضح ہو جائے گا تو جیسے سنت اور نوافل کے لیے لچک موجود ہے کہ کوئی ان کو ادا کرنا چاہتا ہے سفر میں تو وہ ادا کر لے اور اگر کوئی نہیں ادا کرنا چاہتا تو اس سے معاقصہ سوال نہیں ہے اور اس سے گناہ نہیں ہے اور پھر جب لچک والے نوافل اور سنتیں ادا کی جاتی تو میں پتہ کہ یہ سواری پر ادا کی جا سکتے ہیں تو تین آئیمہ کی رائی یہ کہ اگر کوئی قصر نماز میں وطر ادا نہیں کرے گا تو اس میں گناہ نہیں ہے ان کو ترکیہ جا سکتا ہے بلکہ اس کی قصر نہیں ہے اور اگر پڑھنا ہے تو ان کو سواری پر ادا کیا جا سکتا ہے دونوں آئیمہ کی رائے کے درمیان مطابقت اور تطبیق کہ ایک نے کہا کہ سواری پر ادا نہیں ہو سکتا اور ایک نے کہا کہ سواری پر ادا ہو سکتا ہے اس کی تطبیق کچھ حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے کیسے کرتے ہیں وہ یہ کہتے کہ رسول نے ابتدائی زندگی میں سواری پر پڑھنے سے منع بھی کیا اور ابتدائی زندگی میں آپ نے سواری سے اتر کر ادا بھی کی لیکن آپ اپنی باقی زندگی میں آپ نے سواری پر پڑھنے کی اجازت بھی دی اور سواری پر پڑھنے کی سنت کا نمونہ بھی قائم کیا اچھا جی اب آپ کی آخری حدیث کا مسئلہ اس کے حوالے سے باب نمبر پانچ رکود سے پہلے اور رکود کے بعد قنود کا بیان تو گویا اب قنود کا پڑھنا بھی تن میں یہ وہ چیز ہے جو ہم دعائی قنود کا پڑھنا تو اس کا پڑھنا یہ کہ کب پڑھا جائے گا اس کو کیسے پڑھا جائے گا اس کے ساتھ دعا کو کیسے شامل کیا جائے گا اور کون سے قنود پڑھے جائیں گے اور پھر یہ کہ ان کو کیس انداز میں اونچا پڑھا جائے گا یا آہستہ پڑھا جائے گا حدیث نمبر 544 حضرت رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ نبی نے نماز فجر میں قنود پڑھی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر پوچھا گیا کیا رکو سے پہلے آپ نے قنود پڑھی تھی انہوں نے کہا رکو کے بعد تھوڑے دنوں کے لئے تو یہاں پہ پتہ چل رہے کہ وہی بات جو میں نے آپ بتائیں نا کہ صرف قنود کا پڑھنا مغرب کی تین رکتوں سے الگ اور ممتاز نہیں کرتا کیونکہ آپ نے اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازوں کے اندر یعنی مغرب اور فجر کی نمازوں کے اندر آپ نے قنود پڑھا تو یہ نہیں کرے گا ان رکتوں کو تو یہاں پر تو رکو سے پہلے ہی پڑھتے تھے لیکن کچھ دنوں میں آپ رکو سے بعد پڑھتے تھے یہ پہلے اور بعد کے پڑھنے کا حوالہ ہمیں حدیث اور واقعات اور حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ معمول میں رکو سے پہلے تکویر کے بعد رکو سے پہلے ہی قنود پڑی اور وہاں پہ صرف دعائے قنود پڑی گئی اور دیگر عدیاء اور دعائیں شامل نہیں کی گئے زندگی کے اکثر موقعوں میں اکثر موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں تکبیر پکارنے کے بعد رکو سے پہلے ہی قنود پڑی اس کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے گئے اور صرف دعائے قنود ہی پڑی قنود نازلہ اور دیگر عدیاء کو شامل نہیں کیا گیا اور یہ آپ کا زیادہ کومن روٹین تھا ہاں جب کوئی پریشانی کی حالت تھی جب کوئی کہت تھا جب کوئی دشمنوں کے حاملے کا امکان تھا یا کوئی مشکل حالات تو اس وقت قنود نازلہ اور دیگر عدیاء کو شامل کرنے کی غرض سے آپ نے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنود بھی پڑی اور دوسری عدیاء کو بھی شامل کیا اور پھر یہ قنود کا پڑھنا صرف اور صرف عشاء کے بعد وطر کی رکعتوں میں نہیں پھر مغرب فجر اور عشاء میں بھی یہ طریقہ سنت میں رائچ کیا گیا لیکن یہ دوسرے طریقہ قنود پڑھنے کا خاص حالتوں میں ہے جب کوئی مشکل قوت کوئی قہد سالی کوئی دشمن کا حملہ یا کوئی مشکلات کی حالت تھی صرف اس میں اس طرح پڑھا جاتا تھا اور قنود رکعت کے علاوہ دوسری رکعت میں بھی دوسری نواز میں بھی پڑھی جاتی تھی اگر آپ پڑھیں تو اگلے واقعے بھی یہ آتا ہے حدیث نمبر 45 حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے قنود کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بلا شوہ قنود پڑھی جاتی تھی گویا دعائے قنود کے پڑھنے میں سب آئمہ کی رائے میں اجمع موجود یعنی دعائے قنود تو سب آئمہ کہتے ہیں پڑھی جائے گی پھر دریافت کیا گیا کہ رکعت سے پہلے پڑھی یا رکعت کے بعد تو انہوں نے کہا کہ رکعت سے پہلے پھر جب ان سے کہا گیا کہ فلان شخص تو آپ سے نقل کرتا ہے کہ آپ میں رکوع کے بات فرمایا تھا تو حضرت انہس بولے وہ غلط کہتا ہے رسول اللہ نے صرف ایک مہینہ رکوع کے بعد قنود پڑھی اور میرا خیال ہے کہ آپ نے مشرقین کی طرف تقریباً ستر آدمی بھیجے جنہیں کہاری کہا جاتا تھا یہ مشرق ان مشرقین کے علاوہ تھے جن کے رسول صلی اللہ علیہ 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 یعنی کہاری نے اکرام کو بھیجا گیا اور مشرقوں کی طرف بھیجا گیا اور ان میں سے بہت سو شہید کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دعا قنود پڑھی اور ایک آپ کا معمول قنود کا کیا تھا کہ آپ رکوز سے پہلے پڑھتے تھے اس میں صرف قنود پڑھی جاتی تھی اور دیگر دیا نہیں پڑھی جاتی تھی لیکن جب مشکل حالات اور جنگوں وغیرہ کی قیفیت ہے تو اس میں سننا سے ثابت ہے کہ آپ وطر میں بھی اور دیگر نمازوں میں بھی ہاتھ اٹھا کر قنود قنود نازلہ اور دیگر دیا اور یہاں پہ یہ بھی پتا چلتے کہ پھر اس قیفیت میں جو مشکل یا دشمن ہے ان کے مردوں کا نام لے کر اور بددعا کے کلمات بھی ان کے لئے کیے جا سکتے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث نمبر فائی فورٹی سکس ان سے یہ روایت ہے کہ قنود مغرب اور فجر کی نماز میں بھی پڑی جاتی تھی گویا جو بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے اگر ہم قنود کے بارے میں پڑھیں تو دعائی قنود کا پڑھنا وطر میں مغرب میں فجر میں اور یہاں پہ نہیں لیکن کچھ اور مغرب میں اثر کی نماز میں ثابت ہے دعائی قنود جب بیتر کی رکعت میں پڑی جاتی ہے تو زیادہ معمول آپ کا رکو سے پہلے بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھنا بغیر دعاوں کے شامل کر پڑھنا سنت سے ثابت ہے غیر معمولی حالات اور مشکل کی حالات میں رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنود نازل اور دیگر دعاوں کے ساتھ پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے ہمیں اسی طرح پڑھتا چلتا ہے کہ صبح کی نماز میں جب امت کے لئے کوئی مشکل کا وقت ہو تو صبح کی نماز میں قنود کا پڑھنا مستحب ہے اسی طرح حضرت براب نازب ابو دعود اور ترمزی میں پتا چلتا ہے کہ صبح اور مغرب کی نماز اور حضرت ابو حریرہ کی روائے سے پتا چلتا ہے کہ مغرب کی نماز میں جب مسلمانوں کے لئے اور امت کے لئے مشکلات ہو تو اس وقت ان نمازوں میں بھی قنود پڑھنا مستخب ہے اب رکو سے پہلے یا بعد میں آئمہ کا رائے امام شافہی کہتے ہیں کہ رکو کے بعد پڑھی جائے گی امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ رکو سے پہلے ادا ہوگا امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ دونوں طریقے سے ادا ہو سکتی ہیں اور امام مالک اور امام احمد گرائے ہے کہ اگر مسئیبت اور حادثے کی حالت میں پڑھنا ہے تو واد میں بنا عام حالت میں رکو سے پہلے پڑھی جائے گی قنود کے بارے میں یہ کہ اس کو اونچی آواز سے پکارا جائے اونچی آواز سے پڑھا جائے یا ہلکی آواز میں پڑھا جائے تو امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس کو پکار کے پڑھا جائے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو آہستہ پڑھا جائے امام بھی آہستہ پڑھیں گے اور مقتدی بھی آہستہ پڑھیں یہ ہنفی رائے ہے یہ ذرا مختصر بھی ہے ویسے لوگوں کو آسانی سے یاد بھی ہوتی لیکن اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے امام شافعی کی روایت سے یہ ہے کہ وہ اس قنود کے پڑھنے کو فسند فرماتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ یہ قنود پڑھنا امام ابو حنیفہ کی رائے میں موجود ہیں تو کوئی آپ وطر میں قنود پڑھنا پیر سوائمہ کا اتفاق ہے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ وطر میں قنود ہمیشہ پڑھا جائے گا امام حنیفہ کی رائے ہے کہ وطر میں قنود ہمیشہ پڑھا جائے گا امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ فقط رمضان کے آخری نصف میں پڑھا جائے گا اور امام مالک اور امام احمد کی رائے ہے کہ وطر اور صبح کے نماز میں ہمیشہ پڑھنا مستحب ہے اور اگر کوئی مسئیبت یا کہت وغیرہ آ جائے تو بھی پڑھنی مستحب ہے یعنی امام مالک اور امام احمد نے تو اس کو مستحب کہہ دیا امام حنفی نے اس کی تاقید اور اس کی ہمیشکی کا تذکرہ اور امام شافی کہتے ہیں کہ صرف نصف رمضان میں پڑھی جائے گی لہذا رائے سب کی یہ ہے کہ یہ وطر میں پڑھنے پر اس میں اتفاق ضرور ہے لیکن اس کی تاقید کے بارے میں کچھ تھوڑے سے اختلاف رائم موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حدیث اور سنت کی ان تعلیمات سے جڑنے ان کو شوق اور شغف سے سیکھنے سمجھنے پڑھنے پڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ جو پڑھتے ہیں اس کا حفظ اطاف فرمائے اس کا فہم اطاف فرمائے اور اللہ ایسا فہم اطاف فرمائے کہ اس کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے رائج کرنا اللہ ہمارے لئے آسان کر دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے حدیث اور سنت کے نمونوں جو ہم مل بیٹھ کے پڑھ رہے اللہ اس کو ہمارے نماز میں حسن کے اضافے کا ذریعہ بنا دیں اللہ ہم اپنی نمازوں کو سنت کے حسن کے رنگ اور سنت کے خدخال میں رنگ میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں تک سنت کے نماز کے طریقے پہنچا کر ان نمازیوں کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں ربنا تقبل منا انکا انت السمی و تم علینا انکا انت التواب الرحیم آمین سم آمین